اسلام علیکم میں خان آپ دیکھ رہے ہیں خان لیکٹونک یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں گے دوستو میرے پاس آج دو بیٹری ہیں لیپ ٹاپ کی ڈیل کمپنی کی ایک لوکل کمپنی کے ایک ڈیل کی ہے ایک ریجنل لیپ ٹاپ کے ساتھ ملی تھی دوسری جو ہے لوٹ بارہ ہم نے خریدی تھی لیکن وہ بھی خراب ہو چکی ہے یہ پہلے والی ڈیل والی بھی خراب ہو چکی ہے دوستو نئی چینل پہ پہلے بار آئے ہوتا چینل س سکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں رابطہ کرنے کے لیے نمبر ڈسکریشن میں مل جائے گا اور ویٹس اپ پہ اور کال بھی کر سکتے ہیں دوستو میں نے پہلی بیٹری کو اپن کر دی ہے ڈیل والی اور اس کا دیکھیں اس کے سائل بھی بہت اچھے طریقے سے بنائے گئے اور لگائے گئے اور ان کی جو کنیکشن وہ بھی مضبوط طریقے سے لگائے ہوئے ہیں دوسری بیٹری آپ دیکھیں گے آپ کو خود بھی اندازہ ہو جائے گا اس اور اس بیٹری اور اس بیٹری میں کتنا فرق ہے دوستو ویڈیو مکمل دیکھا کریں اور پوری دیگر تابہ آپ کو جا کر سمجھ جائے گی پھر بھی آپ یہ دوستو دیکھیں کہ اس کے چار پینٹ ہوتے ہیں ایک مطلب چار پینٹوں میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو کنیکشن نہیں ہوتا یہ ڈیل کی ہے اور یہ لوکل کمپنی کی ہے دوستو اس کو میں اپن کر کے دکھاتا ہوں آپ اس کے سائل دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں دو نمبر ڈبلوکیٹ ہے جو پہلی چیز ہمارے ساتھ لیپ ٹاپ کے ساتھ ملتی ہے وہ تو کافی اچھی ہوتی ہے جو ماں ہم بعد میں خریدتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ مالحل اچھا نہیں ہوتا وہ نارمل ہوتا ہے یہ دوستو دیکھیں کہ اس کے سائلوں کے کنیکشن دیکھیں چھوٹی چھوٹی انہوں نے تارے لگا دی ہیں دوستو اس کی تارے بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا وہ دو نمبر ہے دوستو یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس دو بیٹری اوپن ہو چکی ہیں ان میں بھی چھے سائل لگے اس میں بھی چھے سائل لگے اس کے جو کنیکشن ہے پہلے پہ ایک سائل کے کرنٹ ہوتا ہے دوسرے پہ دو اٹھا تیسرے کے تین ہوتا ہے کم از کم بارہ وولٹ کے قریب قریب بن جاتے ہیں جس کی چپ دیکھیں تو چپ بھی اتنی قیمتی نہیں لگی ہوئی اس کی چپ دیکھیں تو بھوڑی قیمتی لگی ہوئی ہے اور اچھی کوالٹی کی ہے دوستو میں میٹر اسکوان کرتا ہوں جلدی جلدہ آپ کو سائلوں کا کرنٹ بھی دکھاتا ہوں اور بہت کات آپ کے سائل بھی ٹھیک ہوتے ہیں آپ کی چپ بھی ٹھیک ہوتی ہے لیکن کام کیوں نہیں کر رہی مسئلہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کنیکشن سائلوں سے چپ کو مل رہے ہیں اس میں کبھی کبھی لوسنگ آ جاتی ہے یہاں دیکھیں جیت ایک سائل کا کرنٹ شو کر رہا ہے اس کے آگے دو سائلوں کا کرنٹ شو ہو رہا ہے اس کے آگے ہم دکھائیں گے کہ تین سائلوں کا لیکن جہاں پہ آکے مسئلہ ہے جو آخری جس کا پیٹن گیارہ وولٹ اوپر بن رہے ہیں بارہ وولٹ کے قریب قریب یہاں سے اوپن نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کرنٹ کیوں نہیں آ رہا اس لیے اس میں کوئی لوسنگ آئے ہیں اب ہم آخر میں دکھائیں گے اس میں مسئلہ کیا ہے دوستو دیکھیں یہاں پہ کرنٹ نہیں آرہا زور سا لگا ہے تو آ جاتا ہے اگر ایستا لگا ہے تو نہیں آتا کنیکشن پر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے لیکن کرنٹ آخری جو دو سیل ہیں ان کا نہیں آتا دو سیل پینل میں لگے ہوتے ہیں سیریز میں چھے تین ہوتے ہیں اور دو دو آپ این این پینل میں ہوتے ہیں دونوں کا کرنٹ ایک سیل جیسا بن جاتا ہے دوستو ہم اس کے سیل بھی چیک کریں گے اس کے سیل کیا کہتے ہیں کام کر رہے ہیں جن نہیں کر رہے ہیں اس کی چپ بھی آپ دیکھیں ہوگی دائران ہو چکے ہوں گے کہ اس کی چپ بھی بہت چھوٹی سی ہے دوستو یہ دیکھیں کہ ایک سیل جو دو سیلیں کام کر رہے ہیں اور دیکھیں کہ جہاں پہ ہمارے پانچ وولٹ ہتی شاریہ بن رہے ہیں لیکن ہاں پہ گیارہ وولٹ کے اوپر اوپر ہونا چاہیے یہ دوستو دو سیل آپس میں اور بہت پتلی پتلی انہیں اتارے لگا دی ہیں جیسے یہ بیٹری ایک سال بھی نہیں چلی اور پہلے خراب ہو چکی ہے یہ دو سیل دوستو ٹھیک ہیں بالکل آخر تو آخر میں چیک کریں تو کرنٹ نہیں آ رہا ان سیلوں کو چیک کریں گیارہ وولٹ شتی شاریہ ہیں اس کے وولٹ ٹھیک ہیں جو بلیو والے سیل ہیں وہ دوستو خراب ہیں ان میں چار سیل خراب ہیں دو سیل ٹھیک ہیں اور جی جو بیٹری میرے پاس ہے اس کے سارے سیل ٹھیک ہیں اس کی چپ میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے اگر بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے آپ ایسا کریں گے آپ دو چپوں کو آپ اس میں چینج بھی کر سکتے ہیں یہ اس کی منفی ہے یہ کا نیکٹ اور پاسٹی کو دیکھ کے میٹر پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں گے اس کا یہاں پہ بھی بولڈ آ رہے ہیں اور یہاں سے نہیں آ رہا ہے یہاں پہ ہم اس کا ٹھیک لگیں گے ٹھیک لگا کے دیکھیں گے کیا کرنٹ آتا ہے جہاں نہیں آتا جلدی جلدی دوستو میں نے کاوی اپیلے سے گرم کر رکھا ہے اور میں اسے لگا کے دکھاتا ہوں اب دوستو اپنی بیٹری خود بھی رپیئر کر سکتے ہیں آپ کے پاس کاوی اور میٹر ہونا ضروری ہے کیونکہ سیلوں کو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے یہاں پہ ہم سارے جو اس کے ٹانکیں اس کو گرم کر دیں گے کیونکہ یہاں پہ کرنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے بہتے تو بارہ ملڈ ہے لیکن اپیر زیادہ ہوتا ہے اسے وجہ سے جی لیوزنگ آ جاتی ہے اور کام کرنا چھوڑ جاتا ہے جی جو آگے اس کی چپ لگی ہے اس کے بھی جو کنیکشن لگی ہے چپ پر اوپر اس کے والے جیک والے جو لیپ ٹاپ کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹرمیلہ لائنجن کے ساتھ یہ لگتے ہیں ان کے بھی ٹانکیں ہم نیو کریں گے اس میں بھی بہت مسئلہ آ جائے تو کام دوستو نہیں کرتا دوستو اب ہم اس کو چیک کریں گے کیا یہ کام کر رہا ہے جنہی پہلے آپ دیکھ رہے کہ دوڑا زور سے اس کو میں دباتا تھا تو تب اس کا کرنٹ آتا تھا پہلے نہیں آر آپ دیکھیں کہ گیارہ وولٹیج شو کر رہا ہے پہلے یہاں پہ دبانے سے آتا تھا لیکن میں سے نہیں آ رہے تھے دوستو اگر آپ کو آپ کی پھر بھی آنی اور یہ کرنٹ آ رہا ہے تو آپ کوئی اور بیٹری لیں جس کے سیل ختم ہو آپ اس کی جو چپ ہے وہ چینج کر لیں دوسرے سے وہ والے سرکار جہاں پہ لگا کے چیک کریں انشاءاللہ اس سے ابھی چل جائے گا یہ آخری بات یہ دوستو دیکھ لیں گوھر سے جو کنیکشن لگی ہوئے نا یہاں سے بھی اگر آپ کی کنیکشن خراب ہو جائیں یا مطلب لگا لگا کے جہاں پہ جو ٹانکیں ہیں وہ مطلب کی ڈھیلے ہو جاتی ہیں یا لوزنگ آ جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ کام کرنا دوستو چھوڑ دیتے ہیں ایک بھی کنیکشن اگر کھل جائے گا تو پھر آپ کا کام نہیں کرے گا کوئی انہوں کو مسئلہ کرتا رہے گا یہاں والے بھی ٹانکیں اگر آپ سیٹ کر لیں تھوڑا ماہ زوم کر دی ہے دوستو یہ دیکھیں کہ اس کو میں نے اس ٹانکیں لگا دی ہیں دوستو اس کی جو ٹانکیں ہم پہلے سے بھی لگایا تھے لیکن اس کو سب ٹانکوں ہم نیا کریں گے ان پر فلڈنگ ویر لگا رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں کہ یہ سب اس کے نیو ہو چکے ہیں اب انشاءاللہ یہ چلے گا پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر دوستو چپ چین کر لیں بہت کچھ میں بھی دیکھیں بہت ساری آشین لگی ہوئی ہیں کوئی نو کوئی تو خراب ہو جاتی ہوگی یہ والا دیکھیں دوستو یہ والی چپ اس پہ لگا لیں جس کے سائل خراب ہے سائل ٹھیک ہے ان پر کام کریں گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں جا جیتی اپنا کیا رکھیں اللہ حافظ